بسم اللہ الرحمن الرحیم سوئیان بنانے کے لئے اس میں میں نے لیا ہے سوئیان جو ایک سب سے چھوٹا سائز کا پیکٹ ہوتا ہے نا وہ والی اور یہ کپ سے دیکھی جائیں تو یہ ڈیڑھ کپ ہوں گی اور یہ تھوڑی موٹی والی سوئیان لیا ہے باریک والی نہیں ہے اور دو کلو میں نے دودھ لیا ہے یعنی کہ دو لیٹر میں ہی دو کلو میں نے دودھ لیا ہے جو ریگولر دودھ آتا ہے گروہ میں وہی والا دودھ ہے ٹھیک ہے تو ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کوکنگ پارڈ میں ڈالیں گے ایک چمچ گی آپ اس کی جگہ مکھن بھی لے سکتے ہیں اور دیسی گی بھی اس میں میں ڈال دوں گی چار عدد چھوٹی الائچین کا تھوڑا تھوڑا سا مو میں نے کھول لیا ہے اور ساتھ اس میں ڈال دیں گے سوئیاں اور سوئیوں کو میڈیم آج پہ بھون لیں گے اس میں جب تک اس میں سچی سکشی بھون آجے اور ہلکا ہلکا سا کلر نہ چینج ہو جائے اس میں تین سے چار منٹ لگ جائیں گے جی تو تین سے چار منٹ ہو گئے مجھے سوئیوں کو بھونتے ہوئے تو اس کا کلر بڑا اچھے سے چینج ہو چکا ہے تو ہم اس کو نکال لیتے ہیں اسی پلیٹ میں تب اسی پین میں ہم ڈال دیں گے ایک کپ چینی جی تو چینی کو اب ہم کیرملائز کریں گے بلکل سلو آج پہ اس طریقے ساب سوئیاں بنائیں گے تو بلکل ربڑی والی سوئیاں بنیں گی یہ بہت ہی مزیدار ٹیسٹ آئے گا کلر بھی سوئیوں کا بہت ہی زبردست بنے گا چینی آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکی ہلکی کیرملائز ہونا شروع ہو چکی ہے اسی طرح میں تمام چینی کو ملٹ کر لینا ہلکی آنچ پہ ماشاءاللہ سی چینی کا کیرمل بن گیا اس کو آپ نے جلنے نہیں دینا یہ تھوڑی تھوڑی سی چینی رہے گی اس کا کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے یہ بھی تھوڑی دیر میں ہو جائے گی جب چینی کا اس طرح کلر ہلکا سنیارا گولڈن سا ہو جائے اس پوائنٹ پہ ہم اس میں ڈال دیں گے دودھ دودھ آپ اس میں تھنڈا بھی ڈال سکتے ہیں اور اوبلہ بھی ٹھیک ہے آنچ اب آپ نے تیز کر دینی ہے اور اس کو بائل آنے دینا ہے کیرمل نیچے جم گیا ایک دم سے آپ نے اس کو ہسا ہسا سے ہلاتے رہنا جیسے جیسے سیک لگتا جائے گا وہ ملٹ ہوتا جائے گا یہ تو سارا کیرمل مکس ہو گیا ہے شروع میں یہ بلکل پہندے میں اس طرح جم جاتا ہے ابھی بھی تھوڑا سا ہے جیسے جیسے دودھ گرم ہوتا جائے گا وہ مکس ہوتا جائے گا اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا تو جب سارا کیرمل اچھے سے مکس ہو جائے تو اس میں ہم ڈال دیں گے سوائیاں جو کہ میں نے فرائی کی ہوئی تھے ابھی جی تو اب اس میں بائل آنے دیں گے تھوڑا تیز آنچ پہ جی تو دودھ میں بائل آ چکا ہے تو آنچ ہم کر دیں گے ہلکی آپ اسے لو میڈیم آج پہ پکنے کے لئے رکھ دیں جب تک یہ گاڑی نوجے جتنی آپ کو چاہیاں ہوں سوائیاں ہلکی آج پہ پک رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاء اللہ سیت کفیات تک گاڑی ہو چکی ہیں لیکن ابھی یہ تھوڑی سے اور ہوں گی تو اس پائنٹ پہ ہم اس میں ایک خاص چیز ڈالیں گے جس سے اس کا فلیور اور بڑھ جائے گا اور بلکل آپ کو ربڑی سوائیاں فیل ہوں گی جیسے ربڑی والی سوائیاں کھا رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو میں نے یہ لیا ادھا کپ ملک پورڈر ٹھیک ہے اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے نا تو اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے تھوڑا سا اور ڈال لیں گے اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے اگر آپ کو یہ آسانی سے آویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن بس اس سے زائقہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ ڈال کر بھی ہم اس کو پانچ منٹ تک پکائیں گے جی تو پانچ منٹ میں نے مزید پکا لیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوائیاں کتنی گاڑی ہو چکی ہیں بس اتنی ہی آپ نے رکھنی ہے اس سے زیادہ گاڑی نہیں کرنی تو اس پوائنٹ پہ ہم ڈال دیں گے کچھ میواجات جو آپ کے پاس آویلیبل ہوں آسانی سے وہ ڈال لیں تھوڑے سے پستے تھوڑے سے بدان تھوڑا سا کھوپرا اور تھوڑی سی کشمش ٹھیک ہے اور نہ بھی ڈالیں گے تو یہ سوائیاں ایسے بھی بہت ہی ڈلیشیس بن کے تیار ہوتی ہیں تو چولہ کر دیتے ہیں اب ہم بند تو اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں 10 منٹ تک ایسی چھوڑ دیں اور پھر ہم سرونگ بول میں نکالیں گے ٹھیک ہے یہ تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ تھوڑی کتنی گاڑی ہوگی تھوڑا سمینا ہے تھنڈا ہونے کے لیے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا تھا تب ہم اسے سرونگ بول میں نکالیں گے تو یہ سوائیاں جو ہے کھل ریڈی ہیں سرب کرنے کے لیے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزیدار یہ سوائیاں بن کر تیار ہوتی ہیں تو ریسپی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک فیملی میمبر فرن کے ساتھ شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ افیر